ہو رہا ہے میرے حبیب اب یہ کہیے آپ جس کے دامن سے وابستہ ہے مقدوم سننانی کے دامن سے وابستہ ہے گریب نواز کے دامن سے وابستہ ہے تو آپ سے کہا جائے یہ دامن چھوڑ دو آپ کہیں گے یہ دامن تھام لیا ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا پکڑ لیا ہے تو مطلب دامن ساتھ میں ہے آپ اس کے ساتھ میں ہیں میں نے کہا کہ میں اس کو تھام لیا ہوں تو یہ میرے ساتھ میں اس کے ساتھ اب اللہ کہہ رہا ہے ماں مددہ کاؤں ربوں کاؤں ماں کلا اے میرے حبیب میں نے آپ بنا کبھی چھوڑا تھا نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑوں گا اب بتاؤ جہاں جہاں اللہ ہے وہاں مہا رسول اللہ 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 الرسول کہیں دے ہیں انا والی میں نور باہر میں آرالی ایک نور سے ہیں وہ مسلمانوں اللہ کی سارت تم بنانا اللہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے کہ جہاں جہاں اللہ ہے وہاں رسول بھی ہے علی بھی ہے سلوہ ادبر محمد وعالی اللہ 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 آپ کی ہر آنے والے گھری پچھلی گھری سے بہتر ہے ہر وقت رسول آنے رسول کے درجے بڑھ رہے ہیں اللہ کے نظر دی ان کی عزمت بڑھ رہی ہے وہ گھٹانے والوں تم گھٹ گئے وہ مٹانے والوں تم مٹ گئے ارے تاریف کرو کیوں حمایت کرتے ہو آبیوں کی کیوں حمایت کرتے ہو نجیوں کی ارے بنو میاں نہ مٹا سکے بنو آباد نہ مٹا سکے یہ کیا مٹائیں گے مٹ جائیں گے یہ مگر رسول آلے رسول کے حضیلات ان کا رتبہ اللہ کے نظر دیکھ لمحہ برمہ بولو زمانہ رکا گھری رک گئی نہیں جیسے گھری ساعت لمحہ تبدیل ہوتا جائے گا ان کی عزمت بڑھتے جائے گی ان کا چرچہ بڑھتا جائے گا اے میرے حبے میں آپ کو اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے پوری کائنات دے دی پوری کائنات رسول کو دے دی آدم سے عیسیٰ تک رسول کے محصد تمام ملائکہ رسول کے آلے رسول کے گھر کے نوکر پوری کائنات رسول کو دینے کے بعد انہوں نے کہے صافہ یوتی کا ربوں کا فتردہ اے میرے حبیر میں اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اتنا دینے کے بعد کہہ رہا ہے اور دوں گا کہ راضی ہو جائیں گے مطلب کیا مطلب حسین کر دوں ارے اپنی مسائل آپ کسی مقرر کو بلاتے ہیں انجومنوں کو بلاتے ہیں آخر میں ان کو لفافہ دیتے ہیں ٹھیک ہے لفافہ دیتے دیتے اگر کہیں آپ کے آنے کے بہت دو شکریہ اور انشاءاللہ اندہ سال ہم آپ کو خوش کر دیں گے تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم سمجھ جائیں گے کہ اس میں کچھ کمی ہے بس سنیے اللہ پوری کائنات دینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیر میں اتنا دوں گا کہ آپ کو راضی کر لوں گا والا صاحبت یہ تھی کہا اتنا عطا کروں گا کہ آپ کو راضی کر لوں گا پوری کائنات دے دی سب دے دیا پھر بھی کہہ رہے مراضی کر لوں گا کیا مطلب ابھی کچھ بتایا ہے تو جس پر اللہ کا بتایا ہو وہ ہے میرا رسول یہ ہے شان رسالت ملصفہ جوتی کا رب کا مطردہ علم یجد کا یتیمن فاوا میرے حبیر آپ کو پایا یتیم تو پناہ دی کیا ذرمہ کرتے ہیں آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ دی علم یجد کا آپ کی بسی بہت علمی بسی ہے مجھے معلوم ہے یجد کا کام ضمیر مخادب ہے کہ آپ یتیم دے پھر اس کے بعد کیا کہا پناہ دی اس کے بعد یہ نہیں کہا فاوا کام یہ نہیں کہا ہا آوا ہے سے آپ کو پناہ دی اور آپ کو یتیم پایا پناہ دی ترجمہ صحیح یہ ہے پس آپ کو پایا یتیم پس پناہ دی تو رسول کو یتیم پایا یہ کہتے ہیں یتیم سے اس لئے پناہ دی یہ بتاؤ مکہ میں اور کوئی یتیم نہیں تھا یہ ہے بات کوئی یتیم نہیں تھا کسی کا بات نہیں مارا تھا مکہ میں تو ان یتیموں کو کس نے پناہ دی اللہ نے دی تو رسول کی شاہ نے یہ یہ ترجمہ کہ آپ کو یتیم پایا یتیم کا معنی ہے من فقد اباہو جس کا باپ مر جائے وہ یتیم مگر جو شان رسالت کے نظریہ سے قرآن کی اس آیت کو پڑھئے کیا فرما رہے لغات عرب دیکھئے یتیم یتیم والیتیم ملہ مثل لہو لذا یقالو دررت الیتیم یتیم اس کو بھی کہتے ہیں جو بے مثل ہو جو بے مثل ہو اسی لئے دررت الیتیم کہتے ہیں نا وہ در وہ موٹی جس کی کوئی قیمت نہ لگا سکے وہ موٹی جس کی کوئی مثل نہ ہو اس کو کہتے ہیں دررت الیتیم اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے یہ والد کے انتقال کی بات نہیں ہے انہم یجید کا آپ کو پایا بے مثل آپ کو پایا بے مثل ہو اے میرے حبیب آپ پایا ایک کیار والا پایا آپ کو ایسی شانوانا پایا آپ کو بے مثل پایا بس میں نے اپنی پوری خدائی کو آپ کی پناہ میں دے دیا سلوات بر محمد و آلیت پوری خدائی کو اللہ نے رسول آلی رسول کی پناہ میں دے دیا آپ تم کو جو چاہیے کائنات کی چین مانگو رسول سے آلِ رسول سے بیٹا چاہیے ان سے مانگو اولاد چاہیے ان سے مانگو روزی چاہیے ان سے مانگو انیہ کی چوہ جہاں دور آخرت کی رسول سے مانگو اللہ دربتہ رہا ہے اس لیے تو کہا گیا ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا حزیزان مہاترام علم یجید کا یتیمن فاوہ میں اس کی تفصیل میں جانوں وقت و کامی ہو جائے گا اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹھتے ہوئے یہ احسان سے علم یجید کا یتیمن فاوہ آپ کو بے مثل پایا اپنی خدای کو آپ کے پناہ دیا اور آپ کو پایا یہ کہتے ہیں ترجمہ کہ گمراہ پایا تو ہدایت دی اجھاں کے پڑھئے قرآن ناویل پڑھے لو چھوڑیے جیتنا سسپنس قرآن میں ہے کسی ناویل میں نہیں ہے اے میرے نوجوانوں قرآن پڑھو ترجمہ کیا گیا گوابیوں نے کیا گمراہ پایا تو ہدایت دی جس کا نبی گمراہ ہو جس کا نبی گمراہ ہو اس کی قوم کیسے ہدایت گیا یہ نہیں اللہ نے فرمایا آپ کو پایا گم گشتے تعرف یعنی میرے حبیب آپ کو مکہ والے نہیں پہچانتے تھے میں نے پہچنوایا کہ ان کی شان کیا ہے ان کی عظمت کیا ہے یہ آیت علمہ سے پوچھو یہ ناسیخ ہے یا منصور اللہ آج بھی کہہ رہا ہے تم دینہ ماندے پڑھ رہے ہو ترابی میں بھی پڑھ رہے ہو اے میرے حبیب سائل کچھ لکنا نہیں اے میرے حبیب میں نے پوری خدای کو آپ کی پناہ میں دیا ہے آپ سے مانگنے آئیں گے ان کو خالی نہ لوٹے نہ بتاؤ یہ آیت ناسیخ ہے یا منصور اور منصور ہے تو اس کی ناسیخ آیت کونسی ہے یہ آیت ناسیخ ہے یعنی آج بھی اللہ کہہ رہا ہے تم کو چو مانگنا ہو رسول سے مانگو یہی وہ تر ہے رسول اور آل رسول کا کہ یہاں سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں لوٹا ہے سروات پر محمد و عالم اتنا تعریف کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَا فَحَدِّسْ اے میرے حبیب اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے ہیں اب پوری کائنات ہے رسول کا صدقہ تو رسول کے لیے نعمت کیا ہے بے صدر نبو اتنا غور کرو کہ آئے رسول کے آنے کے مقصد سورہ جمعہ کے آیت پکار رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمِجِنَا فَسُولًا مِلْحُمْيَتُ عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ یہ ہے رسول کی بے صدقہ مقصد کہ پوری انسانیت کو تسکیہ نب سے کرے قرآن کی تعلیم دے اللہ کی آئیتہ پڑھے یہ ہے مقصد رسانت مقصد نبوت بے صدقہ اب اس مقصد جو اکمال تک پہنچائے جو تکمیل تک پہنچائے وہ ہے رسول کا نیئے نعمت جو مقصد کے لئے رسول آئے ہیں اس مقصد تو جو منزل اکمال تک پہنچائے تو کون پہنچایا ابھی وقت نہیں ہے زلہ سیرہ سے لے گئے مکہ میں تمام جنگوں میں ساری جگہ اس مقصد کو کس نے پہنچایا اس لئے رسول پر وہ قرض تھا اور اس قرض کو رسول نے آگری حج سے وہاں سپا یہ وحابی پروپگینڈا ہے یہ عشریوں کے عائدہ غزیریں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ ان کی خباصت ہے کمام نین ساکھ کتاب رکھ تم آپ کے سامنے میں اور کتابوں کی بات کیا یہ جو چمکتے دمکتے ویلائیت کے چاند ہے یہ گریب نواز جو ہے یہ نظامو تین جو ہے مختیار اتھاکی ہے مکتو میں سمنانی ہے مکتو میں جائسی ہے شانی حسن جائسی آن اللہ کیا فرماتے ہیں آخری حج سے لوٹتے ہیں برد اللہ نے حکم دیا اے میرے حبیر یائی ورسول ملیغ محمد زلہ علیق میر ربک اس کی تفصیل پھر کبھی کروں گا مگر اللہ نے حکم دیا اے میرے حبیر اس پیغام کو پہنچا دو جبرین کو بھی نہیں معلوم ہے کیا پیغام پہنچانا ہے یہ کہتے ہیں جبرین پہ آتے ہیں رسول پڑھتا ہے بتا جبرین پہ معلوم ہے کہ نہیں ما اوحا خویدہ قریب ملہ سرماتے ہیں سر ما اوحا سمایا کب دلے جبرین میں سر ما اوحا اوحا سے مطلب سورہ نجمہ کی آیت ہے فا اوحا اینا عبد ہی ما اوحا پس وہی ہوئی جو ہوئی یعنی آیت اتری رسول پہ میرے آنے کیا اترا جبرین تو صدرہ پہ تھے رسول کعبت آسان مت ہے کیا باتیں ہوئی تھی علی کی زمان میں خانک سے خویدہ قریب نواز سلطان الہند پر مارے ہیں سر ما اوحا سمایا کب دلے جبرین میں کب خصوصی بیت کو ظاہر کرے ملکتاب آگا جبرین غدیر کا میدان ہے جنتی ہوئی تک کیو ہی ریت ہے کوئی آل نہیں ہے رسول نے مکہ میں اعلان کیوں نہیں کیا اللہ نے کیوں نہیں کروایا مہنا میں کیوں نہیں کروایا مزلپم نے کیوں نہیں کروایا ہرے وہاں ہوتا تو یہ کہتے یا رسول اللہ جب آپ کر رہے تھے ہم تباہ کر رہے تھے ہمارا بیت میں کعبہ تھا ہم نے نہیں دیکھا بھروتوڑی محمد و علیہ وآلہ یادیم 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 بھروتوڑی محمد اللہ محمد 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 کوئی کتنا بھی انکار کرے کہ غدیر کیا ہے ساری دنیا انکار کرے تو کرے خواجہ محمد تھی انہ تمام خواجگان چشت اینہ پیس پکار پکار کے کہیں گے کہ جب اٹھارا زلحچ کو غدیر کے میدان میں پھوٹو کے پانانوں پر سرکار دوارم نے مولا اے کائنار انیم نے بھی تاریبا اور فرمایا مولا اے کائنار یادیم 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 مان کند مولا یادیم یادیم مان کند مولا جیسے اللہ مولا ہے ویسے میں مولا ہوں اور جیسے میں مولا ہوں ویسے یہ علی مولا ہے گلشنِ نبوت کے محکتہ ہوئے پھول آپ کی دھردی پہ ہیں شاہ علی حسن جائزی فرماتے ہیں کہ تم یہ مولا کے معنی میں جودر بہدر بھٹک رہے ہو جس معنی میں جس معنی میں نبی مولا ہے اسی معنی میں علی مولا ہے جیسے ہی میرا رسول نے رنگ کیا آگے جبرید ہے میرا رسول کیا ہوا اعلان بنایت امیر المومنین ہوا دین مکمل ہو گیا اور جب تک یہی محبت نہیں آئے گی تمہارا ایمان مکمل نہیں تو جس کی بنایت پر یہ بات دھیان میں رکھنا ہمیں سکتا ہوں کہ علی کو مولا بنایا نہیں ہے ردیر میں رسول نے علی کو مولا بنایا نہیں ہے جیسے یہ کہتے ہیں چالیس سال بار نبی بنے نبی جہاں سے آئے تو وہی سے نبی بن کر آئے ہیں اب میرا رسول فرما رہے ہیں مجید نبی ہے پوری مجید صحابہ اکرام دفری ہے رسول سے حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کل سے نبی ہیں اب میرا سرکار ممبر اب یہ سے فرما رہے ہیں کن تو نبیوں آدموں بین المائے وستین کن تو نبیوں سترہ مردبہ دو سبان جس پر وہی کے پیرے لگے ہیں سترہ مردبہ کہہ رہے ہیں میں اس وقت ابھی نبی تھا جب آدم پانے مٹی کے درمیان تھے میں اس وقت ابھی نبی تھا جب آدم آبو گل کے درمیان تھے سترہ مردبہ میرا سرکار یہ فرما رہے تھے کن تو نبی جاؤں آدموں بین المائے وستین مجید نبی کے افاق سے آفتاب اے محمد تنوہ کون فاتر خیبر مشکل کشا علیہ مرتضہ یہ کہتے ہوگے کون تو ولی جاؤں کون تو ولی جاؤں آدموں بین المائے وستین میں بھی اس وقت ولی تھا جب آدم پانے مٹی کے درمیان تھے ہمارے نبی وہ جس کے صدقہ میں تمام نبیوں کو نبوت ملیں ہمارا علی کو جس کی ولایت کی قوائی پر نبیوں کو رسانت اور نبوت ملیں تو اس بنے ہوئے کا اعلان نبی نے چالیس سال بعد کیا کہ میں نبی ہوں بننے ایسے ہی قدیر میں انی کا اعلان ولایت ہوا ہے مولا بنایا نہیں ہے تو مقصد رسانت جس پر مکمل ہوا دین جس پر مکمل ہوا جس کے اعلان ولایت ہے وہ ہے رسول کے لئے نعمت اب اللہ کہہ رہے اپنے حبیب سے اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہنا اب دیکھوئے رسول ہر جگہ جہاں بڑھے علی 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 اب ان صحابہ کی فیرست میں تھے دو قدموں کے پاس بیٹھنے والے مگر صحابی کا ترجمہ انشاءاللہ پھر قمیمہ کتنا اپنے سنگروں کتنی بات ہوگا صحابی دو قسم کے ہیں صحابی کہتے ہیں جو رسول کی صحبت نہ بیٹھے مگر صحابی صحیح وہ ہے جو رسول کے بعد رسول اور آلے رسول کے در سے وہ عبستہ رہے کیونکہ رسول کا فرمان ہے ان کی محبت ایمان ہے رسول کے بعد جو ان کا دثمن ہوا وہ خود بخود صحابیت سے کھانی گئے اب اسی منافقی میں سے ایک منافق نے کہا یا رسول اللہ جب آؤ علی کا ذکر جب آؤ علی کا ذکر ہم بے خوب نہیں ہیں جو علی علی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اس نے پوچھا علی علی جب آؤ علی اگر علی نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے تو کعبہ کو سجدہ نہ ہوتا علی حجر حجر انشاءاللہ اس مضمین کو پھر انساء اللہ قبھی ابھی بات آگے بڑھ لیے یہ نعمت ہے رسول کے لیے نعمت علیہ مرتضی اب رسول کا مقصد ہے کہ میری بیست کے پیغام کو دنیا کے آخری انسانوں تک پہنچایا جائے تو کون پہنچائے گا رسول کی آل حضرت قاسم بچپن میں انتقال کر گئی اور رسول کے اچھانزال ابراہیم مدینہ میں وہ حسین پر فدیا ہو گئے رسول کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے کوئی نہیں ہے مسلم کو نے تینا دیا کہ محمد جب تک آئی جب تک اس کا دین ہے کیونکہ اس کے بیٹے دعای نہیں ابتر کہا منکتہو نسر اس کی نسر ختم اللہ نے تبرہ کیا تبرہ تبرہ گانی دینے کا نام نہیں ہے تبرہ باطل سے انکار کا نام ہے تبرہ باطل سے نفرت کا نام ہے اور یہ اللہ کے رسول کی تمام امنیہ کی سنت ہے تو اللہ نے تبرہ کیا کیا اچھے انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتو انا کر کوسر اے میرے حبیب یہ کہہ رہے ہیں تمہاری نسر منکتہو میں نے آپ کو کوسر دیا اب اس گلت ترجمہ پہنچ جانا کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو حوزے کوسر دیا حوز حوز کی بات نہیں ہے اگر میں یہ امارت دے دوں آپ کو پوری کہ یہ آپ کی ملکیت اس کے بعد تو اس کے اندر ایک الماری ہے وہ بھی آپ کو دیا یہ تو بے وکوفی ہے اللہ نے پوری جنت دے دی اس کے بعد تو حوزے کوسر دیا تو اس سے حوزے کوسر مراد نہیں ہے کوسر کا معنی ہے کسیر النسل اے حبیب یہ کہہ رہے ہیں آپ کو بیٹا نہیں آپ کے اولاد نہیں چلے گی میں نے آپ کو کسیر النسل دیا تو جس پر دین کا اکمال ہوا وہ رسول کے لیے نعمت اب جس سے دین چلے گا وہ نعمت تو کوسر کیا ہے کیا ہے کوسر کوسر کا مطلب ہے سیدہ تیبہ راکہ ساجدہ فادمت سہران میرے سرکار نے فرمایا سارے دنیا کے لوگوں کیوں لن پاپ چلے گی میری نصب بیٹی سے چلے گی تو صرف بیٹی سے یہ تو فرمایا مگر نصب چلے گی کیسے آپ سرکار فرما رہے ہیں حدیثیں پڑھو میں اس کے محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری ان کو تو بخار آتا ہے بخاری نہیں آتی کیا فرمایا ہے میرے سرکار نے قرآن پڑھو بخاری کی بات بات میں آگی میں تو ابھی صرف قرآن لگایا ہوں قرآن پڑھو جب بھی جہاں بھی کسی نبی کی جس نے جان بچائی اللہ نے اس نبی کی اولاد کو اس کی پسط میں منتقل کر دیا قرآن اور حوالہ میرے پاس جس نے نبی کی جان بچائی اب دیکھئے شب حجرت شب حجرت جان رسول کی کیسے بچھی بشتر نبوت پر کون سویا تو اللہ نے رسول کی اولاد کو واپس بلا کر آپ کی تمام اولاد کو علی کی پسط میں رکھ دیا اب میرے سرکار فرما رہے ہیں یعنی میری اولاد اللہ نے آپ کی پسط میں رکھی ہے اب میری اولاد کا سلسلہ علی و فاطمہ سے چلے گا یہ بات ہم نہیں بلکہ رسول کہتے ہیں یہ بات ہم نہیں بلکہ رسول کہتے ہیں علی کے فعل کو دی کا اصول کہتے ہیں اور نبی کی حال نہیں کہتے ایرے غیرے کو نبی کی حال نہیں کہتے ایرے غیرے کو علی کی حال کو آلے رسول تو کاثر سے مران سجدہ طیبہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہؐ ہے نسل رسول علی و فاطمہ سے جو ہے وہ ہے آلِ رسول تو جس پر دین کا اتمام ہوا اکمال ہوا علی مرتضی وہ رسول کے لیے نعمت جن سے رسول کی نسلت چلی وہ فاطمہ رسول کے لیے نعمت وہ نعمت تو اب دیکھئے نا رسول کی مقصر بیسر کیوں آئے رسول تو جس پر اطمام ہوا وہ نعمت اور جس سے نسلت چلی وہ سیدہ نعمت اور جب نسلت چلی اللہ نے کثیر کر دیا ان کو تو اب بنو عمیہ جو ظاہراً کلمہ پڑھ کے داخل اسلام گو جھے اب انہوں نے اپنا بدلہ لینا شروع کیا عطبہ کا شہبہ کا پہچانلے اب جا کے کتابہ بول کے تاریخ پر گئی تو اللہ نے فرمایا اپنے رب کی نعمت کا جتر کرنا پہلی نعمت جس پر اطمال دین ہوا دوسری نعمت جس سے رسول کی آلد چلی اور تیسری نعمت دین نعمتوں کا ذکر بس کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں تیسری نعمت کیا ہے وہ نعمت کا تذکرہ سلطان الہند خواجہ مولد تین چیسی نے کیا سردار ندار دست و دست و یزید شاہست و زن بادو شاہست و زن تو میرے بھائی انیس صاحب نے گا دیا آلد